ناظرین آدھ آپ سٹیل لائنگ کی ٹیم آج جمہو ایسٹ کانسیجنسی میں ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا سروے کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور جانیں گے لوگوں سے کہ اس بار آپ کا ووڈ جو ہے کس کو جائے گا آئیے چلیے میرے ساتھ اور کرتے ہیں لوگوں سے بات سر آپ کا نام سنجے گفتہ سر ابھی اسمبلی کے الیکشن آنے والے ہیں اسمبلی کے الیکشن جو ہیں اس میں آپ کا ووڈ جو ہے کس کو جائے گا جہاں تک اسمبلی کے الیکشن کی بات ہے یہ لوکل مدو پہ لڑا جاتا ہے الیکشن اس میں نیشنل پارٹی کا بہت بڑا رول نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو ایک کٹر بوٹ ہوتا ہے جو اڈیلی جی جڑی ہوتی ہے پارٹیوں کے ساتھ تو اگر میرے کو انڈیویجلی بولوگے تو میرا بوڈ تو سمیشہ بی جی پی کو جائے گا میں بی جی پی کو ڈالوں گا کیوں کارن وہ ہے کہ اس میں لوکل مدی اپنی جگہ پہ رہیں گے اور مدی جیو دیش کے لیے کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ دل سے چاہتے ہیں جب وہ آگے اپنی بات کو رکھے گا جو بھی ایم ایل اے ہوگا تو فنڈس آنے میں کوئی دکھت نہیں ہوگی تو ہمارا جو جہاں پہ ہمارے ایریے کا جو ہے کانسیجنسی ہے جو اس کا کام جو اچھا ہوگا ہم تو چاہتے ہیں ہمارا بوڈ تو بی جی پی سر پچھلے پانچ سالوں میں جو ہے آپ کی کانسیجنسی میں کس طرح کے کام ہوئے ہیں ہاں اس سے یہ ہماری جو کانسیجنسی ہے یہ اس کی یہ ایک شوٹی کانسیجنسی ہے تو یہاں پہ اگر تھوڑا کام بھی ہوگا تو وہ دکھتا ہے تو ہمارے جو اس سمیے کے جو ایم ایل اے تھے ارجیش گتہ جی انہوں نے اچھا ہی کام کی ہے اور ڈیویلمنٹ جو ہے وہ ہمارے باڑ میں ہمارے جو کانسیجنسی میں بلکل اچھی طرح سے دکھ رہی ہے آپ خود بھی جائیں گے موقع پر دیکھئے ہماری گلییں ہماری جو جہاں کی نالییں ہیں جہاں روڈز ہیں وہ کافی کام ہوا ہے اور اچھا ہی کام ہوا ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا نام مہور رائز سر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہیں پارلیمنٹ کے چناؤں جو ہیں وہ اقتتام پذیر ہونے والے ہیں ایک مرحلے کے جو چناؤں ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں ہماری ریاست جمہو کشمیر میں اسمبلی کے چناؤں ہوں گے اور اسمبلی کے چناؤں میں آپ کا ووڈ جو ہے کس پارٹی کو جائے گا اور جس پارٹی کو جائے گا اس کو کیوں ابھی تو آپ نے دیکھا جو بیجے بی کی جو آپ نے پچھلی بار بیجے بی کو دیا تھا تو انہوں نے پانچ سال میں ہم کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا تو جو ابھی جو پیشلا بورڈ تو ہم نے بیجے بو کوئی دیا تھا آنے والا جو اسمبلی کا ووٹ ہے وہ کس کو دو گیا جو کا پارٹی اچھا کام کرے گی ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا میرے ساتھ ایک اور شخص ہے یہاں پہ ان سے بات کریں گے سر آپ کا نام سنجے میرا سنجے جی اسمبلی کے لیکشن ابھی آنے والے ہیں تو ان اسمبلی کے لیکشن میں آپ کا ووٹ جو ہے کس کو جائے گا بیجے پی کو سر بیجے پی کو ہی کیوں وہ اچھا کر رہا ہے سب کے لیے سب کے بیٹیوں کے لیے بھی اچھا سوچ رہا ہے اس لیے جی بہت بہت شکریہ سر آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی یہ جو کانشیجنسی ہے اس میں جو بڑے بڑے کچھ کام ہوئے ہیں لوگوں کے اس کا بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے ان کے بارے میں کیا وہ نہیں کو پتا ہوگا جی بہت شکریہ کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہاں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کا نام میرانا شترگن جمبال جی جمبال جی آپ بتائیں گے کی جیسے ابھی اسمبلی کے الیکشن آنے والے ہیں کچھ دیر تک ہو جائیں گے ابھی تو آناوس نہیں ہوا ہے تو وہ جو الیکشن ہے ان الیکشن میں آپ کے وارڈ جو ہیں وہ کس کو جائیں گے اس کانشیجنسی سے آپ کا وارڈ کس کو جائے گا بی جے پی کو یا کسی اور پارٹی نہیں بورڈ جو ہوتا ہے وہ تو سیکرٹ ہوتا ہے پچھلی دفعہ بھی بورڈ پڑے تھے وہ سینٹر پہ ڈپینڈ ہو کچھ پڑتے ہیں سینٹر میں جیسے گورنمنٹ آتی ہے سینٹر کو دیکھ کے لوگ بورڈ ڈالتے ہیں جہاں پھر یہ جو کینڈیڈیٹ ہے کینڈیڈیٹ کو دیکھ کے لوگ بورڈ ڈالتے ہیں ایسے پہلے لوگ کیا بتائیں گے اگر موڈی آیا تو 50% بورڈ جو ہے وہ موڈی کو دیکھ کے پڑیں گے اگر موڈی نکل گیا تو جو گورنمنٹ سینٹر میں ہوگی اسی کے حساب سے اسیمبلی کی سیٹیں بٹیں گے ویسے جو پسیشن انہوں نے اسیمبلی والوں نے جو ایم ایل اے ہمارے تھے جہاں سرنگر والوں کے ساتھ جو انہوں نے گھٹ جوڈ کر کے کھڑات بنا دیئے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ٹو فگر میں جائیں گے دو سے پانچ تک سیٹیں ان کی بن سکتی ہیں دو سیٹیں بنیں گی جہاں دو سے لے کے پانچ تک بنیں گے سر ایک جمہو کو لے کے میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے کافی عرصے سے ہمارے جمہو کے جو لوگ ہیں وہ مہاراجہ حریسنگ کے جنم دن پر چھٹی کی بات کر رہے تھے تو اس کے ساتھ بیجے پی والے جو ہیں یہ بھی احتجاجی مظاہرے کرتے تھے پردرشن کرتے تھے لیکن جب ان کی سرکار آئی تین سال چاہے وہ تالوے علم ہوں چاہے وہ جمہو کے ڈوگراس ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں لوگوں نے بہت زیادہ مانگ کی کہ مہاراجہ حریسنگ کے جنم دن پر شرکاری چھٹی گوشت کی جائے لیکن انہوں نے چھٹی گوشت نہیں کی تو پھر بھی جو لوگ ہیں پھر بھی آپ انہی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمہو کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیجے پی نے بھی تو نائنصافی کی ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں مہاراجہ حریسنگ ہو جہاں کوئی بھی ہو یہ صرف پلوٹی کو لوگ اس کے نام کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہوتے ہیں جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں یہ لیڈروں کے نام کو راجہ مہاراجہوں کے رام کو بھگوان کے نام کو ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں نے برامنوں نے سیریسلی لیا تھا کہ پرش رام جی کی جینتی پر شٹی ہونی چاہیے فروغ فروغ عبداللہ کو انیس سو اشیانو میں برامن سوا میں اس کو بلا کے ان سے انونس کروایا تھا پھر بھی اس کے لیے ہم کو چار پائن سال جدو دیت کرنی پڑی ہم نے پرش رام جینتی کے اوپر شٹی لی اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ پرش رام جینتی پر شٹی تھی اگر سیریسلی کوئی ہری سنگھ ہو یا کسی کے نام پر بھی شٹی مانگ لینی ہو اگر شٹی کی ضرورت ہو اس کے نام پر کچھ کرنا ہو آپ نے خالی شٹی لے کے گھر بیٹھنا ہو تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے خالی لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کے نام کو استعمال کرنے کے لیے کرتے ہیں سیریسلی کوش نہیں سر آپ یہی کہنا چاہتے ہو کہ یہ صرف ایک دکھاوہ کرتے ہیں دکھاوہ کرتے ہیں صرف پلوٹیکل پلوٹیکل اسٹینٹ ہے سر آپ کا نام آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے بیس سال سے لیک بن رہی ہے جمعوں میں بیس سال ہوگے ہم نے سنتے ہوئے لیک بن رہی ہے جو بھی گورنمنٹ کے باہر جائے گا وہ ہی لیک بنائے گا جو گورنمنٹ کے اندر آ جائے گا کوئی لیک نہیں بنے گی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ صرف پلوٹیکل اسٹینٹ ہوتے ہیں پلوٹیکلی مسئلے ہوتے ہیں یہ خالی لوگوں کو بے فکر بنانے والے مسئلے ہوتے ہیں یہ سیریسلی اگر کوئی بھی کام آدمی کرنا چاہے تو وہ ہوتا ہے جو بے فکر بنانے والا کام ہو تو وہ تھوڑے ہوتا ہے سیریسلی یہ کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کچھ بھی بنے سر آپ کا نام میرا نام سنجی جمبال سنجی جی اسمبلی کے الیکشن آنے والے ہیں تو اس الیکشن میں آپ کا ووڈ کس پارٹی ہو جائے گا ووڈ تو کانفینینشل ہوتا ہے وہ تو نہیں بتایا جا سکتا ہے اور وہ ہی بات ہے کہ جو سینٹر کی پوزیشن ہوگی وہ ہی جمہوں کے ہوگی باقی جو جمہوں کے امیلیں کو ان کو تو نہیں اگر یہ چینج ہوں گے تب ہی لوگ ان کو ووڈ ڈالیں گے کیونکہ انہوں نے جمہوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا یہ تو ان کے ساتھ کشمیر والوں کے ساتھ مل کے ہی سارا کام گیا اب یہ آپ نے ان سے پوچھا کہ چھٹی کے لیے ستر سال کانگریس کی سرکار رہی اور ڈاکٹر کرن سنگھ ستر سال وہاں ان کے ساتھ رہے تب چھٹی نہیں ہو اب بی جے پی تین سال آئی تو ان کو چھٹی کی یاد آگی وہ ستر سال کی اس کا حساب مانگ بھی تو زیادہ یہی کرتے ہیں نہیں ستر سال کا حساب کون دے گا اس دران چھٹی کیوں نہیں ہوئی سال کو سر جنتا نے لینا ہے سال جنتا نے لیا نا ان سے تو اسی لیے جنتا نے انہیں باہر نکال دیا نا اب یہ چھٹی والا جو اسٹنٹ ہے یہ صرف پلوٹی کا لیا ہے انہوں نے کرنا کرنا کچھ نہیں صرف چھٹییں چاہیے سر آپ کی جو اس اسمبلی کے جو ایم ایل اے تھے تو انہوں نے کس طریقے سے کام کیا ہے یہاں پر ٹھیک ٹھیک کیا کوئی اتنا اچھا نہیں کیا جموں کے کاس کے لیے لیک بن رہی ہے پارکنگ پیرکھو میں پارکنگ بن رہی تھی پائن تیر تیر میں پارکنگ نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے مبوبا مفتی جی کی تو آج تا کام ہی نہیں شروع ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ لوکل ایم ایل اکا کیا روی ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اب جان بزار کی طرف جاؤ چوک جبوترے کی طرف سارے سٹریٹ لائٹ چلتی نہیں اب ان کو دو مین ہے بہانہ مل گیا کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے تو مونسپیلٹی والے جو کانسلر کو کام نہیں کر رہے جی بل بل شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے میرے ساتھ ایک اور بزرگ ہیں یہاں پہ ان سے بات کریں گے سر آپ کا نام میرے نام گریش چندر ہے سر آج ایسا کی آپ جانتے ہیں کہ لوگ سبا کے چناؤں جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں ایک مرحلہ جو ہے وہ بچا ہے اس کے بعد ریاست جمہو کشمیر میں اسمبلی کے چناؤں ہوں گے تو وہ جو اسمبلی کے چناؤں ہوں گے جائے گا اور جس کو جائے گا کیوں دیکھیں جی یہاں پر ہم ایسی ایک پارٹی کے ہیں بی جے پی کے ہیں ہمارا بوٹ بی جے پی کو ہی جائے گا اور کسی پارٹی کو نہیں ہم دیں گے اور سر جو پچھلے پانچ سال میں جو ہے بی جے پی نے جس طرح کا یہاں پہ ساڑھے تین سال ان کی گورمنٹ رہی جب تو انہوں نے جس طریقے کا کام کیا ہے اس کام کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے ہم اور بھی لوگوں سے ملے وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہو کے جو مطلب مسئلے تھے چاہے مہارا جہاں ہری سنگھ کی چھٹی کا ہو چاہے لیک کا ہو اس میں کہیں نہ کہیں پارٹی نے خموشی اکتیار کی اس چیز کو آپ کس طریقے سے دیکھیں اب دیکھئے پچھلے دو تین ساڑھے تین سال میں تو انہوں نے بی جے پی والے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے ہم نے بوٹ صرف دیا ہے موڈی صاحب کے لیے ان لوگوں کو تو ہم آگئے کھڑے ہو جائے گا تو ہم ان کو بھی نہیں دیں گے بوٹ یہ موڈی کے نام سے بوٹ جا رہے ہیں ان کو نہیں ملے گا کوئی بھی بوٹ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے یہ چھوٹا سا ایک سروے کرنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے ہماری ٹی ایس ایل ٹیم نے اس سروے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ امیدوار کوئی بھی ہوگا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ووٹ ہیں وہ نرندر موڈی کو دیکھ کر دیں گے اور بی جے پی کو دیکھ کر دیں گے جہاں تک ہم نے بات کی جمعوں کا جو حق ہے جمعوں کے جو مسئلے ہیں ان کو لے گر تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مسئلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا ووٹ جو ہے وہ نرندر بھائی موڈی کے نام پر جائے گا اور پردان منتری نرندر موڈی کے نام پر جائے گا ہمیں جو یہاں کے احملے رہی ہو چاہے کوئی بھی ہو ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا